ہیلو دوستو ہندی کی بندی چنل میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے گودان اپنیاز کے مہتوپڑت قتھن جو ہے میں لے کے آئی ہوں تو آپ کسی بھی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہوں تو گودان اپنیاز کے قتھن آپ سبھی کی پرکشہ میں پوچھے ہی جاتے ہیں یہاں اگر میں بات کروں ابھی حال ہی میں آنے والی پرکشہ ہوں گی تو یہاں MP Assistant Professor اس میں آپ کو گودان اپنیاز پڑھنا ہے بیہار کی بات کروں استرد کی تو اس میں بھی آپ کو گودان اپنیاز پڑھنا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں BPST, TGT یا PGT کی تو گودان اپنیاز اس میں بھی ایمپورٹنٹ ہے حالانکہ اس کے سلیبس میں ہمیں نہیں دیا گیا ہے منشن نہیں کیا گیا ہے لیکن اس سے اگر تی آر ی ون کی بات کریں تو وہاں آپ کو گودان اپنیاز سے پریشن پوچھے گئے تھے تو اس کے علاوہ UGC net کی بات کر لے یا ہندی ساہتی کی کسی بھی پرکشا کی آپ بات کر لے گودان اوپنیاز سے کتھن ضرور پوچھے جاتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک آپ سبھی کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے تو یہاں آپ کو میں نے ان سبھی جتنے بھی کتھن تھے ان سبھی کا سنکلن آپ سبھی کے لئے لے کر آئی ہوں پی وائی کیو میں جو پوچھے گئے ہیں وہ سبھی بھی یہاں پر ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے ہی کتھن آپ سبھی کے لئے کتنے مہتپون ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں تو چلیے آج کے کتھنوں کو ہم شروع کرتے ہیں اور اس کو رٹ لیجئے گا کیونکہ ہر پرکشا کے لئے یہ اتنا ہی مہتپون ہے تو چلیے کتھنوں کو ہم دیکھتے چلتے ہیں تو پہلا کتھن ہے گودان کے کسی ایک پاتر کو پریمچند کا پرتیندھی پاتر نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر مہتا سے ہوری کو جوڑا جا سکے تو جو ویکتی بنے گا وہ بہت کچھ پریمچند سے ملتا جلتا ہوگا مہتا میں یدی اپنے وچار ڈالے ہیں تو ہوری میں برابر پریشنم کرتے رہنے کی درڑ اچھا شکتی تو یہ جو ہوری اور مہتا والی بات کی ہے یہ کی گئی ہے راملہ شرما کے دوارہ گودان اپنیاز کے سمبند میں نیکسٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جیون ہمارے صدھانتوں کے انکول ہو مجھ میں اور آپ میں انتر اتنا ہے کہ میں جو کچھ مانتا ہوں اس پر چلتا ہوں آپ جو کچھ مانتے ہیں کچھ کرتے ہیں آپ کچھ مانتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے تو یہاں پر یہ کتھن جو ہے پروفیسر مہتا رائی صاحب کو کہتے ہیں یہاں ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ مہتا کے جتنے بھی کتھن آپ کو ملتے ہیں پروفیسر مہتا کے ان کتھنوں کو آپ رٹ لیجئے کیونکہ میں کچھ سالوں کے اگر کتھنوں کی بات کروں تو کیول اور کیول مہتا کے کتھن ہی پوچھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آتے ہیں تو مہتا مالتی کا اور اسپیشلی اگر آپ گودان اپنیاز مول پستک پڑھ رہے ہیں تو جہاں پر مہتا اور مالتی کا کنورسیشن ہے ان کے بیچ کا وارتہ لاپ ہے وہاں سے کتھن جرور یاد کر لیں کیونکہ بار بار یہاں سے کتھن پوچھے جا رہی ہے مہتا اور مالتی کے جو آپس میں باتیں ہوئی ہیں وہ کتھن ہے اور مہتا سے سمبند جو کتھن ہے یہ بار بار پوچھے جانے تو ان کو آپ ضرور دیکھ لیجئے چلے نیکسٹ کتھن پر آتے ہیں کچھ باتیں تو اس میں ایسی ہے کہ اگر تم میں ہوتی تو تم سچ مچ دیوی بن جاتی تو یہ کتھن کس نے کہا ہے تو یہ پروفیسر مہتا نے مالتی کے وشہ میں کہا ہے کہ کچھ باتیں مطبعہ جو گوویندی تھی اس کو لے کر کہا ہے کہ اگر کچھ باتیں جو ہے اس میں ایسی ہے کہ اگر تم میں وہ چیز ہوتی یہاں پہ جو اس میں پروفیسر ہے وہ گوویندی کے لیو ہے کہ ان میں جو چیز ہے اگر وہ تم میں ہوتی تو تم بھی ان کی طرح دیوی ہو جاتی نیکسٹ ہے میں آپ سے کن شبدوں میں کہوں کہ اسطری میلی نظروں میں کیا ہے سنسار میں جو کچھ سندر ہے اسی کی پرتیمہ کو میں اسطری کہتا ہوں میں اس سے یہ آشاء کرتا ہوں کہ میں اسے مار بھی ڈالوں تو بھی پرتی ہنسہ کا بھاؤ اس میں نہ آئے اگر میں اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اسطری کو پیار کروں تو بھی اس کی اشیہ نہ جاگے ایسی اسطری کو پا کر میں اس کے چڑنوں میں گر پہنچوں گا اور اس پر اپنا جیون ارپڑ کر دوں گا تو یہ کتھن جو ہے پروفیسر مہتا نے مرزا خرشید سے کہا ہے تو یہاں میں نے آپ سبھی کے لیے پروفیسر مہتا کے کتھن ہے وہ آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہوں کیونکہ زیادہ تر یہی پوچھے جا رہے ہیں اسطری پورش سے اتنی ہی سریسٹ ہے جتنا پرکاش اندھیرے سے تو یہ کتھن بھی مہتا کے دوارہ کہا گیا ہے سنسار میں سب سے بڑے ادھکار سیوہ اور تیاغ سے ملتے ہیں اور اب وہ آپ کو ملے ہوئے ہیں ان ادھکاروں کے سامنے ووٹ کوئی چیز نہیں ہے ہماری ماتاؤں کا آدرش کبھی ویلاس نہیں رہا انہوں نے کہ ایول سیوہ کی ادھکار سے سدیو گرہت کا سنچالن کیا ہے تو یہ کتھن بھی پروفیسر مہتا کے دوارہ کہا گیا ہے چلے نیکسٹ کتھن دیکھتے ہیں پرکرتی کا پوجھاری ہوں اور منشی کو اس کے پرکرتی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو پرسند ہو کر ہستا ہے دکھی ہو کر روتا ہے اور پرود میں آ کر مار ڈالتا ہے جو دکھ اور سکھ دونوں کا دمن کرتے ہیں جو رونے کو کمزوری اور ہسنے کو ہلکا پن سمجھتے ہیں ان سے میرا کوئی میل نہیں ہے تو یہ کتھن بھی پروفیسر مہتا کے دوارہ کہا گیا ہے چلے آگے کتھن لے لیتے ہیں تو آگے کتھن ہے نارے کیول ماتا ہے اور اس کے اپراندھو جو کچھ ہے وہ سب ماترتو کا ماترتو سنسار کی سب سے بڑی سادھنا سب سے بڑی تبسیا سب سے بڑا تیاغ اور سب سے مہان وجہ ہے تو یہ کتھن بھی کس کا ہے مہتا کا ہے نیکسٹ ہے پریم سیدھی سادھی گو نہیں کھنکھار شیر ہے اور اپنے کسی کار پر کسی کی آنکھ نہیں پڑنے دیتا تو یہ کتھن بھی مہتا کا ہے نیکسٹ کتھن ہے میرے ذہن میں عورت وفا اور تیاغ کی مرتی ہے جو اپنی بے جبانی سے قربانی سے اپنے کو بلگل مٹا کر پتی کی آتما کا انش بن جاتی ہے تو یہ کتھن بھی مہتا کا ہے نیکسٹ کتھن ہے تم ہمیں بڑا آدمی سمجھتے ہو ہمارے نام بڑے ہیں پر درشن جھوٹے بڑے آدمیوں کی حسیوں اور بیل بڑے آدمی کی دشمنی اور بیرکیول آنند یہاں پہ بیرکیول آنند کے لیے ہیں ہم اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہیں کہ ہمیں نیچتہ اور کٹلتہ میں ہی نسوارت اور پرمانند ملتا ہے تو یہ بات جو ہے رائے صاحب کے دوارہ کہی گئی ہے نیکسٹ ہے کسی کو بھی دوسرے کے شرم پر موٹے ہونے کا عدکار نہیں اپجیوی ہونا گھوڑ لچا کی بات ہے کرم کرنا پرانی ماتر کا دھرم ہے تو یہ کتھن جو ہے رائے صاحب کے دوارہ کہا گیا ہے چلی آگے کتھن لیتے ہیں آپ کی جبان میں جتنی بندھی ہے کاش اتنی آدھی بھی مستسک میں ہوتی کھید یہی ہے کہ سب کو سمجھتے ہوئے بھی آپ اپنے وچاروں کو ویمہار میں نہیں لاتے تو یہ کتھن بھی پروفیسر مہتا کا رائے صاحب کے وشہ میں ہیں چلی آگے نیکسٹ کتھن لیتے ہیں تو نیکسٹ کتھن ہے رائے صاحب ان ہنسک پشووں میں سے ہیں جو گرجنے اور گرانے کے بدلے میٹھی بولی بولنا سیکھ گئے ہیں شکار تو اپنی جان سے ہاتھ دھوتا ہی ہے لیکن میٹھی بولی سناتا ہوا یہ کتھن رام بلا شرما کا ہے رائے صاحب کے سمبند میں نیکسٹ کتھن ہے یہ سب دھوڑتتا ہے نری موٹوی جسے دکھ ہوتا ہے ورجنوں موٹریں نہیں رکھتا محلوں میں نہیں رہتا حلوہ پوڑی نہیں کھاتا اور نہ ناچرنگ میں لپت رہتا ہے مجھے سے راج کے سکھ بھوگ رہے ہیں اسی پر دکھی ہے تو یہ کتھن جو ہے گوبر کا ہے رائے صاحب کے وشہ میں چلیے نیکسٹ کتھن ہے یہ پاپ کا دھن پچے کیسے اس لئے دان کم کرنا پڑتا ہے ایک دن کھیت میں اکھ گوڑنا پڑے تو ساری بھکتی بھول جائے تو یہ کتھن گوبر کا ہے رائے صاحب کے سمبند میں نیکسٹ ہے یہ تم روج روج مالکوں کی خوشامت کرنے کیوں جاتے ہو باقی نہ چکے تو پیادہ آ کر گاریاں سناتا ہے بیگار دینی ہی پڑتی ہے نظر نظر آنا سب تو ہم سے بھرمایا جاتا ہے اور پھر کسی کی کیوں سلامی کرو تو یہ کتھن جو ہے گوبر کا ہے کیونکہ جو ہو رہی ہے وہ رائے صاحب کے پاس بار بار جو ہے جاتے رہتے تو وہاں پہ اس لئے جو ہے وہ یہ کتھن جا آگے کہا گیا ہے چلیے نیکسٹ ہے ہم لوگ دانے دانے کو محتاج ہے دے پر یہاں بے نہیں ہے یہ دے ہے دے پر ثابت کپڑے نہیں ہیں چوٹی کا پسینہ لیڑی تک آتا ہے تب بھی گجڑ نہیں ہوتا انہیں کیا مجھے سے گدی پسندر لگائے بیٹھے ہیں سیکرو نوکر چاکر ہیں ہزاروں آدھیوں پر حکومت ہے تو یہ کتھن بھی گوبر کے دوارہ کہا گیا ہے نیکسٹ ہے یہ سب من کو سمجھانے کی باتیں ہیں بھگوان سب کو برابر بناتی ہے یہاں جس کے ہاتھ میں لاتھی ہے بے گریبوں کو کچل کر بڑا آرمی بن جاتا ہے تو یہ کتھن بھی کس کا ہے گوبر کے دوارہ کہا گیا ہے نیکسٹ ہے ہوری کے لڑکے گوبر میں پریماشرم کی بھلراج کسی درڑتا نہ ہو تب بھی میں نئے زمانے کی روشنی دیکھ چکا ہے چاہے گاؤں میں کھیتی کرے چاہے شہر میں مزدوری میں دوسروں کا انیائے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کتھن گوبر کے وشے میں راملہ شرما کا ہے نیکسٹ ہے سارے بال پک گئے تھے چہرے پر جھریہ پر گئی تھی ساری دے ڈھل گئی تھی سندر گے ہوا رنگ ساولہ ہو گیا اور آنکھوں سے کم سوجنے لگا تو یہ کتھن پریمچند کا یعنی کی سوہم لیکک کا دھنیا کے وشے میں ہے جب وہ ان کا پریچے کراتے ہیں نیکسٹ ہے تو ہڈ جا گوبر دیکھو تو کیا کرتا ہے میرا داروگا جی بیٹے ہیں اس کی حمد دیکھیں گھر میں تلاشی ہونے سے اس کی اجت جاتی ہے ہماری مہریہ کو سارے گاؤں کے سامنے لتیانے سے اس کی اجت نہیں جاتی نیکسٹ ہے یہ تو ویروں کا دھرم ہے بڑا ویر ہے تو کسی مرد سے لڑ جس کی باہا پکڑ کر لائے اسے مار کر پہادر نہ کہلائے گا تو سمجھتا ہوگا میں اسے روٹی کپڑا دیتا ہوں آج اسے اپنا گھر سمحال دیکھ تو اسی گاؤں میں تیری چھاتی پر مونگ دل کر رہتی ہوں کی نہیں اور اس سے اچھا کھاؤں گی پہنوں گی تو یہ قدر جو ہے دھنیا کا ہے کیونکہ دھنیا کی سور میں بھی کہی نہ کہی ہمیں جو ہے آج پون ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑنے کی شکتی تھی جہاں وہ ان سب چیزوں سے چاہتی تھی کہ لڑے ان چیزوں کو جھیلے نہیں تو یہی سور جو ہمیں یہاں دھنیا کے واقعے سے پتا چلتا ہے نیکسٹ ہے میں نے تم سے سو بار ہزار بار کہہ دیا میرے موہ پر بھائیوں کا بکھان نہ کیا کرو ان کا نام سن کر میری دہ میں آگ لگ جاتی ہے سارا گاؤں دیکھنے آیا انہی کے پاؤں میں مہنی لگی ہوئی تھی مگر آئے کیسے جلن ہو رہی ہوگی کہ اس کے گھر میں گائی آگئی چھاتی فٹ جاتی ہوگی تو یہ قدر دھنیا کا ہے ہوری کے ساتھ وارتالاپ ہو رہی ہے تو ہوری سے وہ کہتی ہے جب ان کے گھر میں گائی آتی ہے تو سمکون گرام جو ہے گاؤں کے لوگ دیکھنے آتے ہیں لیکن ان کے بھائی نہیں آتی ہے نیکسٹ ہے پنچوں گریبوں کو ستا کر سکھ نہ پاؤگے اتنا سمجھ لینا ہم تو مٹ جائیں گے کون جانے اس گاؤں میں رہے یا نہ رہے لیکن میرا سراب تم کو بھی ضرور لگے گا مجھ سے اتنا کڑا ذریبانہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہو کو کیوں اپنے گھر میں رکھا کیوں اسے گھر سے نکال کر سڑک کے بھکارن نہیں بنا دیا تو یہ قدر دھنیا کا قدر ہے جب اس نے سیلیا کو اپنے گھر میں رکھ لیا سوریز جنیا سیلیا نہیں جنیا سیلیا تو ماتہ دن کے ساتھ ہوتی ہے تو جنیا کو جب اس نے اپنے گھر میں رکھ لیا تو جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے اس چیز پر آواز اٹھائی وہ پنچ جو تھے اس کے چکر میں انہوں نے پنچوں نے اس کے اوپر اور زیادہ لگان جو ہے لگا دیا تو اس چکر میں وہ یہاں پر یہ چیز کہہ رہی ہے کہ میں نے اگر اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا تو اس کا مجھے یہ چیز کر رہی ہے تو کہیں رہا ہے یہ جو میری سل میری ساہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا وہ تو آپ ہی رو رہی ہے بھاگ کی روٹی نہ ہوتی تو یہ بین ہی کیوں آتا سوری یہ دن ہی کیوں آتا کہ اگر اس کے بھاگ میں برا نہ ہو تو یہاں کیوں آتی تو یہ دھنیا جو ہے ہوری سے کہہ رہی ہے جنیا کے سمبند بھی نیکسٹ ہے یہ تو کتھن میں نے بتا ہی دیا تھا کہ پنچوں گریبوں وہ ستا کر سکھ نہ پاؤ گے وہی پہ ہے وہی سادوی جس نے ہوری کے سیوہ کسی پرش کو آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہ تھا اس پاپسٹھا کو گلے لگائے اس کے آسو پوچ رہی تھی اور اس کے ترسہ ہردے کو اپنے کومل شبدوں سے شاند کر رہی تھی جیسے کوئی چڑیاں اپنے بچوں کو پروں میں چھپائے بیٹی ہو تو یہ قطع دھنیا کے وشہ میں پریمچن جی کا ہے چلے نیکسٹ ہم کو پرتشتہ اتنی پیاری نہیں ہے کہ مہاراج اس کے پیچھے ایک جیم کی ہتھیا کر ڈالتے بیاتا نہ سہی پر اس کی باہت تو پکڑی ہے میرے بیٹے نے کس موں سے نکال دیتی تو دھنیا نے یہ داتا دین سے کہا ہے جنیا کے سمبند میں دیکھ لیا تمہارا نیائے اور تمہاری اکل کی دوڑ گریبوں کا گلہ کٹنا دوسری بات ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کٹنا دوسری تو یہ قطع دھنیا کا داروگا سے کہا گیا ہے نیکسٹ یہ ہمارے گوھن کے مکھیا ہے گریبوں کا کھونچوسنے والے سود بیاج ڈیوڑی سوائی نظر نظرانہ گوس گھاس جیسے بھی ہو گریبوں گولوٹو اس پر سراج چاہیے جیل جانے سے سراج نہ ملے گا سراج ملے گا سراج سراج یہ قطع دھنیا کا ہے پتی جب مر رہا ہے تو اسے کیسا بیر ایسی دشا میں بیریوں سے بھی بیر نہیں رہتا وہ تو اپنا پتی ہے لاک برا ہو پر اسی کے ساتھ جیون کے پچیس سال کاٹے ہیں سکھ لیا جبان کی تیج پر موم جیسا ہر دے پیسے پیچھے پران دینے والی پر مریادہ رکشہ کے لیے اپنا سروس ہوم کر دینے والی تو یہ قطع دھنیا کے وشے میں ہوری نے اپنی ویچار اپنی پتنی کے وشے میں کہے ہے آپ نویوگ کی ساکشات پرتیمہ ہے گات کو مل پر چپلتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ججک یا سنکوچ کا کہیں نام نہیں میک اپ میں پرمین بلا کی حاضر جواب پرش منو ویجیان کی اچھی جانکار آمود پرمود کو جیون کا تطو سمجھنے والی لُبھانے اور لیر جھانے کی کلام نپڑ جہا آتما کا ستھان ہے وہاں پردرشن جہاں ہردے کا ستھان ہے وہاں ہاؤ بھاؤ منو دشاؤں پر کٹھوڑ نگر جس میں اچھا یا ابھیلاشا کا لوب سا ہو گیا ہے تو یہ کتھن مالتی کے وشے میں پریم چن جی کی ہے نیکس مالتی باہر سے تطلی ہے بھیتر سے مدھمک کی اس کے جیون میں ہسی ہی ہسی نہیں ہے کہ اول گھڑ کھا کر کون جی سکتا ہے اس کا چہکنہ اور چمکنہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ چہکنے کو ہی جیون سمجھتی ہے نہیں وہ اس لیے بہکتی ہے اور ونود کرتی ہے کہ اس سے کرتوے کا بھار کچھ ہلکا ہو جاتا ہے تو یہ بھی کتھن مالتی کے وشہ میں پرینچن کے ہیں اور ادھک تر یہ کتھن پوچھا ہی جاتا ہے اس سیوتی کے پرتی میرے من میں جو پریم اور شردہ ہے ایسی ہے کہ اگر میں اس کی اور واسنہ سے دیکھ تو آنکھیں فوٹ جائے یہ کتھن مہتا اور مالتی کے بیچ میں ہوا ہے تو یہ کئی وار پریشک پوچھ لیتے ہیں یہ سموات کن کے بیچ ہوا ہے بڑے آدمی کو اپنی ناک دوسروں کی جان سے پیاری ہوگی ہمیں تو اپنی ناک اتنی پیاری نہیں تو یہ کتھن دھنیا کا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جیون ہمارے سدھانتوں کے انوپول ہو مجھ میں اور آپ میں اتنا انتر ہی ہے کہ میں جو کچھ مانتا ہوں اس پر چلتا ہوں آپ لوگ مانتے کچھ اور ہے کرتے کچھ تو پروفیسر مہتا جو ہے یہ رائی صاحب کو کہہ رہے ہے سنسار میں چھوٹے بڑے ہمیشہ رہیں گے اور انہیں ہمیشہ رہنا چاہیے اسی مٹانے کی چیسٹا کرنا مانا جاتی کا سروناش کرنا ہوگا تو یہ کتھر پروفیسر مہتا کا ہے پریم سیدھی سادھ گو نہیں کھنکھار شیر ہے جو اپنے شکار پر کسی کی آنکھ بھی نہیں پڑھنے دیتا تو یہ کتھر پروفیسر مہتا کا ہے میں پریم کو سندھ سے اوپر سمجھتی ہوں وہدہ کی وستو نہیں بلکہ آتما کی وستو ہے تو یہ کتھر بھی پریشا میں پوچھا جاتا ہے کئی بار پوچھا گیا تو یہ کتھر مالتی کا ہے پریم کو میں صحیح کی طرح دیکھتا ہوں جو اپنے شکار پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑھنے دیتا یعنی اس طرح شکار تو یہ کتھن جو ہے پروفیسر مہتا کا ہے اس طرح پرش سے اتنی ہی سٹیسٹ ہے جتنا پرکاش اندھیرے سے یہ کتھن پروفیسر مہتا کا ہے میں کتھن پہ آتے ہیں تو میں پرکرتی کا پجاری ہوں اور منشی کو اس کے پرکرتی روپ سے دیکھنا چاہتا ہوں جو پرسند ہو کر ہستا ہے دکھی ہو کر روتا ہے اور پروہد میں آ کر مار ڈالتا ہے جو دکھ ہے دکھ اور سکھ میں دونوں کا دمن کرتے ہیں جو رونے کو کرمچاری اور ہسنے کو ہلکا پڑ سمجھتے ہیں ان سے میرا کوئی میر نہیں ہے تو یہ کتھن بھی پروفیسر مہتا کا ہے چلی آگے کتھن ہے ناری کیول ماتا ہے اور اس کے اپراد جو کچھ ہے مراد تتو کا اکرم ماتر ہے ماتر تو سنسار کی سب سے بڑی سادھنا میرے ذہن میں عورت وفا اور تیار کی مرتی ہے جو اپنی بیجوانی سے قربانی سے اپنی کو بلکل مٹھا کر پتی کی آتما کانش بن جاتی ہے تو یہ ناری کے وشے میں پروفیسر مہتا کے وچار ہے نیکسٹ ہے آپ کے جوان میں اتنی بدھی کا بدھی ہے کاش اس کی آدھی بھی مسدسق میں ہوتی ہوتی ہے یہی ہے کہ سب کو سمجھتے ہوئے بھی آپ اپنے وچاروں کا جو ہے ویوہار میں نہیں لاتے تو مہتا جی رائی صاحب کو پول کھلتے ہوئے یہ بات کہتے ہے یہ قطر پروفیسر مہتا کا ہے جو رائی صاحب کا پول اس پرکار سے کھولتے ہے ویوہ کو میں ساماجک سمجھوتا مانتا ہوں اور اسے توڑنے کا عدھکار نہ پروش کو ہے نہ سمجھوتا کرنے سے پہلے آپ سوادھین ہیں سمجھوتا ہو جانے کے بعد آپ کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو یہ قطر بھی پروفیسر مہتا کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ناری کیول مہتا ہے تو یہ قطر بھی پروفیسر مہتا کا ہے ہم بڑا آدمی سمجھتے ہو ہمارے نام بڑے ہیں پر درشن چھوٹے بڑے آدمیوں کے اچھا اور بیرگی میں نے بتا دی تھا کہ رائی صاحب کا قطر ہوری سمکش ہوری ہم لوگ دانے دانے کے سمجھانے کی بات ہے بھگوان سب کو برابر بناتے ہے تو یہ قطر گوبر کا ہے اور اس کے بعد ہے جلسوں میں شامیانے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کا بھاسر سنا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی دیوی اور دیوتا منشی کا بھاگ نہیں بدلتا منشی اپنی استطیوں کے لیے سویم جمع دار ہے اور اس لیے بھاگے کو بدل بھی سکتا ہے تو یہ قطر گوبر کا ہے سنسار میں دوسرے گاؤں دوسرے گاؤں سے ہی نہیں روپے ہو تو نہ ہکہ پانی کا کام ہے تو یہ قطر ہے گوبر کا میں نے تمہیں سو بار ہزار بار کہہ دیا میرے مو پر بھائیوں کا بکھان نہ کی کر ہو تو یہ قطر میں بتایا تھا دھنیا کا ہے نہیں نیکس ہے وہی سادوی جس نے ہوری کے سیوہ کسی پورش کو آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہ تھا اس پاپ اسٹھا کو گلے لگائے بیٹے تو یہ قطر دھنیا کے سمبند میں ہوری کے دوارہ کہا گیا ہے نیکس ہے یہ میں نے بتای دیا تھا کہ ہم کو کل پرتیش تی پیاری نہیں تو یہ دھنیا کا قطر ہے داتا دین سے نیکس ناری کا دھر میں گم کھائے وہ تو جڑا ہے کیوں اس کے موہ میں لگتی ہو تو یہ داتا دین نے دھنیا سے کہا تھا اور یہ اجڑا شبد پریوگ ہوا ہے یہ ہوری کو کہا گیا ہے یہ ہوری کے سمبند میں کہا گیا ہے کہ ہوری نے گوبر سے کہا ہے بودان اوپنی سے مہت تپوڑ کثن آپ سبھی کو کیسے لگے کیونکہ بار بار پریقش میں پوچھے جا رہے تھے تو ان سبھی کثنوں کا سنکلن میں آپ سبھی کے لئے لگا ہوگا اچھا لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آپ کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ بکس بھی کمنٹ بھی کر دیجئے گا دنوار